سلام علیکم ایبری بان آج ہم بنانے جانے ہیں فش پکوڑا جو کہ بہت ہی کرسپی اور یمی بن کر تیار ہوتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے اور اس یمی اور کرسپی فش پکوڑا کی فل ریسپی کو دیکھتے رہیے کس طرح سے یہ لذیذ ترین فش پکوڑا تیار کیے جاتے ہیں بہت سمپل اور ایزی سی ریسپی ہے لیکن اس کے لیے آپ لازمی ہے کہ فنگر فش ہی لیں گے تو میں نے یہاں پر فنگر فش لی ہے اور یہ پوری آدھر کلو ہے اور اس کو اچھی طریقے سے دھو کر میں نے چھلنے میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ بلکل اچھی طریقے سے نکل جائے اس کے بعد ہی ہم اس میں مسالہ لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر فش کے اندر بلکل بھی کاٹے نہیں ہوتے اور ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون پنک سالٹ یہ نمک ہم مسالہ لگائے رکھنے کے لیے رہے ہیں ٹیسٹ کے انہیں الگ سے بیسن میں شامل کریں گے ساتھ ہی میں اس میں لوں گی ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر یعنی کہ سرخ مرچے لی ہیں میں نے ایک چمچہ جو کہ میں اس میں ڈال دوں گی سرخ مرچے بہت ہیں مسالہ لگانے کے لیے اس میں وینیگر یہاں پر میں لے دیوں تھری ٹیبل سپون وائٹ وینیگر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینیگر کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے شاندار سا ٹیسٹ آجاتا ہے فش میں لگا کر رکھنے سے تو ہم تھری ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر وائٹ وینیگر استعمال کر رہے ہیں بہت کافی ہیں اتنی فش کے اندر تھری ٹیبل سپون وائٹ وینیگر اب ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ مسالے اور یہ وینیگر خوب اچھی طریقے سے فش میں مکس ہو جائیں ہر طرف سے ہمیں اچھی طریقے سے اسے مکس کر لینا ہے شاندار سا جب ہم اسے شاندار سا مکس کر لیں گے تو ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ جو مسالے اور مینیگر ہم نے ڈالا ہے یہ اچھی طرح آر پار ہو جائیں اور اب یہاں پر ہم تیار کر لیں گے بیسن تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک کپ بیسن لے رہی ہوں فش پکوڑا بنانے کے لیے اب بیسن میں ہم شامل کریں گے دھائی یعنی کہ یوگرٹ تو میں یہاں پر 5 ٹیبل سپون جو ہے یوگرٹ شامل کر دوں گی یعنی کہ گھر کی جمیوی دھائی لے رہی ہوں میں یہ تھوڑی پتلی دھائی ہے 5 ٹیبل سپون اس میں شامل کر دوں گی میں مانچ چمچے دھائی دھائی کے بعد میں اس میں شامل کروں گی 1 ٹیبل سپون پنک سالٹ آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں نمک شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے مچھلی میں بھی پہلے نمک شامل کر لیا ہے تو اس کے مطابق ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون میں اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ڈال رہی ہوں ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے چمچے کا چھتا حصہ حلدی تو یہ آپ دے سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں حلدی شامل کر رہی ہوں حلدی کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے سفیز زیرہ تو 1 ٹیبل سپون کے قریب سفیز زیرہ شامل کر آئے میں نے اس میں پیسٹ جو کہ 1 ٹیبل سپون ہے پسی وی ساوت لال مرچ اور لسن کا پیسٹ شامل کیا ہے میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اس میں میں لے رہی ہوں 1 کپ پانی جو کہ اس کا بیٹر بنانے کے لیے لیکن جتنی ضرورت ہوگی صرف اتنا ہی ہم اس سے شامل کریں گے اور ایک شاندار سا گاڑا بیٹر جو ہے ہم بالکل تیار کر لیں گے اس کو مکس کر کر تو ضرورت کے مطابق ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا اتنا کہ ہماری فش کو اچھی طریقے سے کور کر لیں اتنا شاندار سا ہم نے بیٹر جو ہے تیار کر لینا ہے میڈیم سا اس کو مکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق پانی ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالیں گے تاکہ بالکل ایک دم سے بہت زیادہ پتلا بیٹر تیار نہ ہو جائے اچھی طرح اس کو اسی طریقے سے مکس کرتے رہیں گے بار بار کیونکہ جتنا بیٹ ہوگا اتنا ہی شاندار بن کر تیار ہوگا کرسپی فش پکوڑا کے لیے تو بیٹر یہاں پر چیک کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گاڑا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا پانی میں اس میں مزید شامل کروں گی تقریباً ٹو ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں پانی شامل کر رہا ہے اور پھر سے میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی ایسا کروں گی کہ اب اس کو بیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا جلیلی ہاتھ سے بیٹ کر لیں گے اسے تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے جتنا بیٹ کریں گے اتنا اچھا پھولے پھولے سے بنیں گے فش پکوڑا کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سوڈا بغیرہ اس میں شامل نہیں کر رہا ہے اور یہ اس کی کنسنٹینسز دیکھ سکتے ہیں آپ نہ زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑا ہے پھر سے میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اور یہ شاندار طریقے سے بلکل مکس ہو چکا ہے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے میں اسے میرینیٹ ہونے دوں گی یہاں پر ہم نے آئیل گرم کرنے کی نہیں رکھا ہے تاکہ ہم پکوڑا کو تل سکیں تو حسبے ضرورت آئیل لیا ہے جس میں اچھی طریقے سے پکوڑے فرائی ہو جائیں اتنا آئیل لیا ہے میں نے یہاں پر اور ایک گھنٹہ ہماری فش کو میرینیٹ ہوتے ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھنٹے بعد شاندار طریقے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اور اب بیسن بھی ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے تو اس میں اس کو ڈپ کر کر اور اچھی طریقے سے اس کی کوڈنگ کر لیں گے بلکل شاندار طریقے سے ہم نے اسے کوٹ کر لینا ہے اور کوٹ کرنے کے بعد گرم آئل میں رکھ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوٹ کر لیا ہے اسے اور گرم آئل میں بلکل لو فلیم پر میں اسے فرائی ہونے دوں گے تاکہ فش جو ہے اچھی طریقے سے اندر تک سے پک جائے اسی طریقے سے سیکنڈ پیس کو بھی میں کوٹ کر لوں گی اچھی طریقے سے دونوں سائٹ سے کوٹ کر لینا ہے جب فش کا پیس شاندار کوٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اسے آئل میں اسی طریقے سے رکھ دیں گے اور لو فلیم پر ہم اسے بلکل پکنے دیں گے یہی عمل تمام پیسیز کے ساتھ دھورائیں گے زیادہ اوور کوڈنگ نہیں کرنی ہے بس ایک سمپل سا کوٹ جو ہے اس کے اوپر آ جائے تو یہ بھی میں نے اس میں رکھ دیا ہے اور یہ چوتھا پیس بھی میں اسی طریقے سے اس کو کوٹ کر کر اس میں رکھ دوں گی بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پتلا نہیں ہے اب ہم اس کو بلکل لو فلیم پر پکنے دیں گے ایک سائٹ سے جب ایک سائٹ سے کچھ دیر پک جائیں گے تقریباً دس منٹ تک تو پھر ہم اس کا سائٹ کو تبدیل کر دیں گے چمچے کی مدد سے اور دوسرے سائٹ پہ بھی اسی طریقے سے لو فلیم پر ہم پکنے دیں گے تاکہ اندر تک سے بہت اچھی طریقے سے جو ہے یہ پک جائیں اور بلکل کرسپی بن کر تیار ہو جائیں لو فلیم پر ہی شاندار بن کر تیار ہوں گے یہ اب آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ بلکل دوسرے سائٹ سے بھی کافی دیر تک لو فلیم پر پک چکے ہیں بلکل شاندار سے پش پکوڑا جو کہ دونوں سائٹ سے اچھی طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں تو ہم انہیں اب نکال لیں گے ایکسٹر آئل اس طریقے سے بلکل اس میں سے ٹپکا لیں گے یہ جتنا بھی ایکسٹر آئل ہے اس میں اچھی طریقے سے نکل جائے اس لیے تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں پھر اس طریقے سے اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب یہ جو باقی کے دونوں پیسیز بچے ہیں ان کو بھی میں اسی طریقے سے نکال لوں گی بلکل ایکسٹر آئل جو ہے اس میں سے نکال لیں گے نکالتے وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی طریقے سے ٹپکا کر نکال لیں گے تو کیسپی فش پکوڑا بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر اسی طریقے کو دوراتے ہوئے باقی تمام پیسیز کو بھی ہم فرائے کر لیں گے ایک سمپل سی کوڈنگ لینی ہے اور لو فلیم پر ہم نے ان کو اچھی طریقے سے فرائے کر لینا ہے اسی طریقے سے باقی پیسیز کو بھی میں فرائے کرنے کے لیے رکھ دوں گی لو فلیم پر یاد رہے کہ جتنے بھی پیسیز میں نے اب تک فرائے کرے ہیں وہ سارے کی سارے لو فلیم پر ہی فرائے کریں تاکہ فش اچھی طریقے سے اندر تک سے پک جائے اور بھی کوئی شاندار کرسپی سے جب ہو جائیں گے یہ تو ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے ایکسٹر آئل کو بلکل نکال کر نکال لیں گے بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں کافی اچھے لگتے ہیں ڈفٹنٹ سوسس کے ساتھ آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو شاندار سے فش پکڑا بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفٹنٹ سوسس کے ساتھ آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں چٹنیز کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں امید ہے جب آپ ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینک یو